قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا اس دن جب بندے قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے برہنا اٹھائے جائیں گے قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ کفن ان سے اتار لیا جائے گا یہ بات جب ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سنی تو ان کا وجود تھر تھ کامپنے لگا اور عرض گزار ہوں یا رسول اللہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگئے ہیں مطلب کیا اگر کسی کو ہوش رہا تو حیاء آئے گی نا ہوش اڑے ہوئے ہوں گے ہول قیامت تاری ہوگا بدن کامپ رہے ہوگے کلیجے لرز رہے ہوں گے دل خوف سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے پتے پانی ہو جائیں گے تو حشر کے میدان میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو رب لوگوں سے پوچھے گا وہ کیا ہوگا صحیح عدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بندوں سے اللہ تعالی آپ سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے نماز پڑی تھی سب سے پہلا سوال یوم حشر میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں اور اللہ تعالی جللہ شاہدہ ہو قیامت کے دن لوگوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا کہ آج مجھے سجدہ کرو دنیا پر کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا قیامت کے دن تو چاہے گا کہ ابھی سجدہ ریز ہو جاؤں بلکہ کافر بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں جب اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے بھی سوچیں گے کہ آج ہم رب کو سجدہ کریں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو جائے لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو بے نمازیوں کی کمر اکڑ جائے گی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر سکتے اور پھر رب کے سامنے جو زلت اٹھانا پڑے گی جو رسوائی اٹھانا پڑے گی اس کو لفظوں کا پیراہن نہیں دیا جا سکتا اور پھر جو بے نمازی ہوں گے اللہ کی حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں فیرون کھڑا ہوگا نمرود کھڑا ہوگا حامان کھڑا ہوگا پارون کھڑا ہوگا عبی بن خلف کھڑا ہوگا دشمنانِ خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے میری لمبی تقریر نہیں میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم یہ گوارہ کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں فیرون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے کیا یہ ہم گوارہ کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں نمرود کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے کیا یہ ہماری طبیعت اس کو برداشت کر سکے گی کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے اور کیا میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یہ گوارہ کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچانے والی ام جمیل کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے یقینا ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہم یہ رسوائی کبھی برداشت نہیں کر سکتے ان کے سپاس کھڑا ہونا ہی قیامت ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی عذاب ہے اور پھر ان کے اوپر لانتیں بھی برس رہی ہوں گی اور ان کے چیروں کے اوپر تارکو لک مل دی جائے گی اور رسوائیوں کے گڑے میں ہوں گے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تو بہت بڑا عذاب ہوگا اور اگر کوئی تکلیف بدنی نہ بھی ہو تو ہم یہ گوارہ نہیں کرتے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں ہماری تو عرضو یہ ہے کہ بلال حبشی کے ساتھ کھڑے ہوں ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ابو حریرہ کے ساتھ کھڑے ہوں ہماری تو چاہت یہ ہے کہ رسول رحمت کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمیں نصیب ہو جائے حضور کے قدموں میں کھڑا ہونا اہلِ بیعت کے قدموں میں کھڑا ہونا داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے ہمیں بابا فرید کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے امامِ آزم ابو حنیفہ کی قربت میں حضرتِ امامِ حسین کی قربت میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس زمرے میں آئیں کل میں نے ارز کیا تھا دو ہی برادری رہ جائے گی قیامت کے دن باقی ساری برادریاں ٹوٹ جائیں گی ساری امارتیں ٹوٹ جائیں گی صرف دو برادری ہیں ایک یہ برادری جس کا سردار ابو جحل ہوگا ابو لہب ہوگا اور ایک وہ برادری جس کے سردار محمد عربی ہوں گے اب جو بے نماز ہوگا اس کو کدھر کھڑا کیا جائے گا جدھر ابو جحل ہوگا جدھر ابو لہب ہوگا جدھر اتبہ ہوگا جدھر اتبہ ہوگا جدھر ولید بن مغیرہ ہوگا جدھر فیرون ہوگا حامان ہوگا شدید ہوگا شداد ہوگا انفد نون ہوگا قارون ہوگا دشمنانِ خدا ہوگے بے نمازی کو سف میں کھڑا کر دیا جائے چھے گھنٹے کی تقریر نہیں کرتا ان دو لفظوں کو سمجھ لیں کیا ہم گوارہ کر سکتے ہیں کہ اس سف میں نہ کھڑے ہوں جس سف کی امامت رسول اللہ کر رہے ہوں بلکہ اس سف میں کھڑے ہوں جہاں فیرون کھڑا ہو نمید کھڑا ہو حامان اور قارون کھڑا ہو تو یقینا ہم تو اس تصور سے کانپ جائیں کہ ہم ادھر کھڑے ہوں گے تو پھر آج دعا کی اس محفل کے اندر یہ عظم کر کے اٹھو کہ جان جائے تو جائے نماز نہ جائے پانچ گانہ نماز شہر زندگی بنا لیں گے